اب آگئی وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان پر رسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّسَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَعَبِلَ صَالِحَتْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْجُوْ يَهُودِي ہوگئے وَالنَّسَارَا وَالنَّسَارَا وَالنَّسَرَانِي وہ صابعین اور صابعین وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا جیسے حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے ستارہ پرشنی جائے تنون کے ہاں تھی مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یعب آخر پر وعمل صالحا اور اس نے عمل کی اچھے فلاہم عجرہم اندہ ربہم تو ان کے لیے محفوظ ہے ان قادر ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے ظاہرِ الفاظ کے اعتبار سے دیکھئے کہ یہاں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ لَلَّهُ دَقَلَ الْجَنَّةِ تو اس کے کیا معنی ہے صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائے یہ کسی عمل کی ضرورت نہیں جواب یہ دیا جائے گا پورے قرآن کو سامدے رکھو پورے حدیث کے ذخیروں کو سامدے رکھو کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا وہ صحیح نہیں لیکن اس کے علاوہ وہ اصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے پانچ وارکو وَآمِنُوا بِمَا اَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرِ بِهِ انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری بار شروع ہوئی ہے اب فساد اور بلاغت کا یہ تقاضہ ہے کہ بار بار اس کو دورایا نہ جائے وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی مقدر رہے گی سمجھے جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے اس لئے کہ ساری گفتو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے وَآمِنُوا بِمَا اَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَوَلًا قَلِيرًا ہر دور میں جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے آخرت کو مانتے تھے ان کے نجات ہو جائے گی لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا اب وہ کافر قرار لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں اصل میں نفید جس بات کی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور وہ عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی تو یہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لیے ولے کل امت ان اجل قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے اس معینہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی بیشت سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی حضور پر ایمان لانے کی اور ایسے لوگ تھے ایسے موحدین بکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر لیکن جانتے نہیں کیسے کریں یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا یہ زید سعید ابن زید سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا اور یہ والد تھے سعید کے زید وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حضور کی ابھی بیشتی نہیں ہوئی تھی اے اللہ مصرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں کیسے کرو یہ نہیں جانتا اسی کو ذہن میں رکھئے اہدن الصراط المستقیم جو میں نے کہا تھا ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے آخرت کو پہچان لیتا ہے لیکن اب کیا کرو اس شریعت کے لیے ان احکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کردے پر مجبور ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستعین اہدن الصراط المستقیم اسی صراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا شروع ہوگا سورہ بقرہ سے یہ کرو یہ نہ کرو یہ فرض ہے یہ تم پر لازم کیا گیا یہ چیز حرام کی گئی بغیرہ بغیرہ اور محضوف الفاظ فی ازبنتہم اپنے اپنے زمانے میں یا فی ایامہم فلہم اجرہم اند ربہم ولا خوف علیہم ولاہم یحسنون